سردی ہے اور میرے گارڈن میں کافی زیادہ جو ہے نا پرابرنگ کی ہوئی ہے رات کی رانی نے اور میں روزانہ اسے دیکھ دیکھ کر خوش ہوتی رہی ہوں ویسے تو میں بہت زیادہ ٹیلینٹڈ ہوں لیکن یہاں پر میرے ٹیلینٹ فیل ہو گیا جی ہاں بلکل یہاں تو میری بیٹ بچ گئی بلکل میرے گارڈن کو خراب کرنے میں چوہوں کو جتنا کردار ہے میں بتا ہی نہیں سکتی بڑے بڑے چوہیں ہیں بھئی اتنے بڑے چوہیں ہیں کہ بلیاں ہی باگ گئی میرے گارڈن سے اگر بات کی جائے وہ چھوٹی بلی کی جو کہ مالیار نام رکھاتا منس کا اسے میں لے کر آئی تو وہ دو دن کے بعد ہی مجھے دکھائی نہیں دی اپنے گارڈن میں جی ہاں بلکل پتہ نہیں ان چوہوں نے اسے کھا لیا کہ کہاں چلی گئی وہ ڈر کے مارے اور میں بہت زیادہ پریشان ہو ان کو بھرنے کے علاوہ میرے پاس کوئی دوسرا حل نہیں ہے روزانہ آسمان کی طرف دیکھتی ہوں کہ اللہ وہاں سے کوئی بھی حکم جاری کرے اور اسے بہتر کر دے اور کیا کیا جا سکتا ہے اس کے علاوہ ہر طریقہ دیکھ لیا ہے میں نے جو کہ آپ سوچ رہے ہیں اس طریقے سے بلکل بھی یہ منیج نہیں ہوتے یہ بہت زیادہ ہیں اور میں ان سے بہت زیادہ پریشان ہوں گارڈنر سمجھ سکتے ہیں جنہوں نے گارڈن رکھا ہوا ہے اور پتہ ہے ان کو میرا گارڈن اتنا زیادہ پسند ہے کہ یہ ہر روز ہی آ جاتے ہیں حالانکہ یہاں پر کوئی بھی کھانے پینے کی چیزیں نہیں ہوتی لیکن پھر بھی یہ میرے پودے خراب کرتے ہیں اچھا میں نے گارڈن کی صفائی کی ہے اور یہ جو کچھرا ہے اسے میں کبھی بھی نہیں پھیک کی کیونکہ یہ گارڈن کا ویسٹ بھی بہت زیادہ کام کا ہوتا ہے آپ کو بھی کبھی بھی اپنی گارڈن کا ویسٹ نہیں پھیکنا چاہیے بلکہ خالی گملے یا خالی ڈرم میں اس طریقے سے انس کو جمع کرنا چاہیے جب آپ نئے پورٹس بنائیں تو پہلے ان پتوں کو اور ان چھوٹے بڑے جو ہیں پتروں کو رکھنا ہے اور اس کے بعد آپ کو نرم بٹی اوپر بڑھنی ہے تو اس سے آپ کے پورٹس کے ڈرینی سسٹم کافی زیادہ اچھا ہوگا اور کوئی بھی پرابلم آپ کو فیس کرنے کو نہیں ملے گی اور جڑے نہیں گلیں گی پودے کی اور پانی کبھی بھی گملوں میں پودوں میں یا بالٹیوں میں یا بوروں میں اگر پودے لگاتے ہیں آٹے کی تو ان میں کافی زیادہ ریزنی سسٹم اچھا ہوگا اور وہ ہیوی جو ہے نا نہیں ہوں گے ہیوی بھی نہیں ہوں گے اور اٹھانے میں بھی صحیح ہوں گے اگر بات کی جائے ان کانٹو کی تو انہیں میں نے سر پر چڑھایا ہوا ہے جی ہاں بلکل لوگ پھولوں کو عزت دیتے ہیں انہیں سر پر چڑھاتے ہیں لیکن آپ دے سکتے ہیں کہ میں نے کانٹو کو بھی سر پر چڑھا رکھا ہے یہ دیکھ سکتے ہیں یہ انگور کی بل کے پاس لگی ہوئے ہیں اور یہ جو ہے نا نیچے گرنے والے ہیں تو اب انہیں لازمان مجھے نیچے اتارنا پڑے گا اتنی عزت بھی کانٹو کو نہیں دینی چاہیے تو انہیں میں اتارنے والی ہوں اوپر سے اور یہ کافی زیادہ مشکل کام تھا اب میں کانٹے کبھی بھی لے کر نہیں آنگی کیونکہ یہ کافی زیادہ مشکل ہوتے ہیں انگور کی بل کو کافی زیادہ تکلیف اٹھانی پڑی اور کافی زیادہ مشکل تھا کیونکہ میں نے پہلے یہاں کی صفائی کی تھی بعد میں جو ہے نا مجھے نیچے کی دوبارہ صفائی کرنی پڑی کیونکہ ابھی ابھی میں نے صفائی کمپلیٹ کی تھی پھر مجھے یاد آیا کہ اس سے بھی صاف کرنا ہے صاف صفائی یہ بات کی جائے تو سارا دن ہی گزر جاتا ہے ان میں انگور کے پرانڈ کے اگر کیر ٹپس کے بارے میں بتایا جائے تو سردی کا موسم اس کے آرام کا موسم ہوتا ہے اس وقت یہ اپنے پتے جو ہے نا سکھا دیتا ہے اور اس پر کافی زیادہ خضا دیکھنے کو ملتی ہے کراجی کا موسم کیونکہ اچھا ہے اسی لئے آپ کو پتے نظر آ رہے ہیں لیکن اکثر جو ہے نا اس کے سارے پتے ہی گر جاتے ہیں اور اگر بات کی جائے اس پر کسی قسم کے کیونوں کا اٹیک نہیں ہوتا سوائی مکڑیوں کے اور جو ہے نا چوڑیوں کے رکی میں آپ کو سکھاتی ہوں کس طریقے سے آپ بورا بنا سکتے ہیں آپ نے لینا ہے آٹا کا بورا اور کچھن جو ہے گارڈن ویسٹ ہوتا ہے اسے آپ نے لینا ہے نیچے ڈالنا ہے کچھن ویسٹ پہ آپ لے سکتے ہیں مٹھی ڈالنی ہے نرم اور اس میں بیچ لگا لینا ہے یہ وہ چیزیں ہیں جو کچھن میں آپ کو آسانی کے ساتھ مل جائیں گی آپ نے میرچی اور ٹپ مارٹر کے بیچ اس میں لگا لینے ہے میں امید کرتی ہوں کہ آپ گارڈننگ ضرور شروع کریں گے کچھنے کی مدد سے اپنے گارڈن کو سجا سکتے ہیں جی ہاں بالکل اگر بات کی جائے عورتوں کی تو ہم عورتوں کی عادی سے زیادہ زندگی تو کچھنے سمیٹے میں ہی گزرتی ہے لیکن آج میں آپ کو سکھاؤں گے کہ اس طریقے سے میں کیچن ویسٹ کو اپنے گارڈن کے لیے جو ہنے سلائک بناتی ہوں کہ اپنے گارڈن کو اسے دے سکوں اگر کمپوسٹ کی بات کی جائے تو وہ زیادہ دور ہو جاتا ہے اور اس میں کافی زیادہ ٹائم لگتا ہے لیکن اس طریقے کا اگر لیکویٹ فورٹلائزر آپ بنائیں گے تو آپ اسے فورن بھی دیے سکتے ہیں اپنے گارڈن کو اور اس کا کافی زیادہ اچھا ریزلٹ ہے فلاورنگ پلانٹ کے لیے فروٹنگ پلانٹ کے لیے اور ان ویجیٹیبل پلانٹ کے لیے جن پر فروٹنگ سٹارٹ ہوئی ہو یا فلاورنگ سٹارٹ ہوئی ہو یا نہیں ہو رہی ہو تو یہ بہت زیادہ اچھا لیکویٹ فورٹلائزر ہے میں کچن کے کسی بھی کچن ویسٹ کو لے سکتے ہیں سب سے پہلے تو آپ نے یہ کرنا ہے کہ کبھی بھی کچن ویسٹ کو پھیکنا نہیں ہے بوٹل لے لینی ہے خالی اس میں چھوٹے چھوٹے کیل کی مدد سے اس کے ڈھکن میں سراخ کرنے ہیں اور یہ جو کہ آئیل کی بوٹل ہے اور اس میں ہینڈل بھی ہے تو اسے کیری کرنا زیادہ آسان ہوتا ہے اور جانے اس میں کوئی بھی سبزی ایون کے آلو کے چلکے ہو گئے یا پیاس کے چلکے ہو گئے جو بھی ہیں اس میں ڈال لیں اور ہر روز رات کو اس میں پالیں ڈالیں اور صبح یہ شاور دیں اپنے فلاور والے پودوں کو ویجیٹی اپائی والے پودوں کو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میں نے صفائی بلکل بھی نہیں کی گارڈن کی میرے بچے یہاں کھلتے ہیں آج جو کہ صفائی نہیں کی ہوئی تو میں نے کہاں کیا کیا جائے کیونکہ کبھی بھی آپ پرفیکٹ نہیں ہو سکتے گھر کو مینج کرنے کے ساتھ سا گارڈن رہ جاتا ہے اور جو کہ بچوں کو آنے کی وجہ سے بھی نہیں رکا جا سکتا بچوں کو کہ آپ گارڈن کی طرح نہیں جائے بچوں کا سارا دن یہاں پر ہی گزرتا ہے تو یہ دیکھ سکتے ہیں یہ میکسیکن پیٹونیا فلاور ہیں اور یہ بہت زیادہ پیارے ہیں فلیم وائن کہلاتی ہے بیسکلی یہ میکسیکن فلیم وائن اور یہ بہت زیادہ پیاری فلاورنگ کرتی ہے اگر آپ گرمی میں بھی سرکے سے خوبصورت فلاور دیکھنا چاہتے ہیں اپنے گارڈن میں تو یہ والی بیل ہے نا آپ نے ضرور لگانی ہے اپنے گارڈن میں کیونکہ یہ گرمی بھی کافی زیادہ اچھے سے فلاورنگ کرتی ہے اور تیز دوب اس کے لئے بہت زیادہ اچھی ہوتی ہے خات دیتے رہے ہیں اس کی اچھی سی گروت ہوتی رہی گی یہ دیکھ سکتے ہیں یہ سرسوں کے بیچ میں نے لگائے تھے اور اب یہ کافی زیادہ ہارویسٹنگ کے لئے تیار ہو گئے ہیں چونکہ یہ ساگ کے لئے کیے جاتے ہیں اس طریقے سے ساگ بنانے کے لئے پالک کی ساگ بھی آپ اگا سکتے ہیں میں نے پالک بھی لگائی ہے اپنے گارڈن میں لیکن اس کا ساگ بھی کافی زیادہ پسند کیا جاتا ہے تو سرسوں کے ساگ کی ہارویسٹنگ میں نے یہاں پر کر لی ہے اور یہ کافی زیادہ اچھی ہے اور تازی ہے اس میں چھوٹے چھوٹے سے فلاورنگ سٹارٹ ہو گئی تھی تو میں نے کہا کہ اب یہ ہارویسٹنگ کے لئے تیار ہے تو آج میں نے اسے ہارویسٹ کریں گے ویڈیو چلے گئے ہو تو لائک اور شیئر کریں کومنٹ کریں چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اللہ حافظ